اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ ڈراؤپ شپنگ کی سیریز چل رہی ہے اور آج ہم انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کا نام ہے اکاؤنٹ رین سٹیٹ ڈراؤپ شپنگ کے اندر بہت سارے لوگوں کے وہم و گمان یہی ہوتے ہیں کہ سر ہم ڈراؤپ شپنگ تو سٹارٹ کر لیں گے لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک کام ہے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے کیا ایسا سچ ہے کیا ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو میں اس کا جواب آپ لوگوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کوئی بھی بزنس ہے اس میں رسک موجود ہے اگر آپ پرائیوٹ لیبل کرتے ہیں اس میں بھی چانسز آف اکاؤنٹ سسپینشن موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن کم ہوتی ہیں ہاں ڈراؤپ شپنگ کے اندر چانسز زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سمارٹ مینجر ہیں اور اپنے اکاؤنٹ کو سمارٹلی مینج کرتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے آج ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے بیسیکلی یہ ایک ویڈیو پر مشتمل نہیں ہوگا یہ اگلی ویڈیو تک ہمارا یہ ٹاپک چلے گا اکاؤنٹ رین سٹیٹ کا کیوں یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں آپ کو فوراں دس منٹ کے اندر گھول کے بلا دوں اور آپ سمجھ جائیں گے ہم مختلف سینیریوز دیکھیں گے کہ انٹلیکشل پرپٹی وائلیشن کیا ہوتی ہے ہمیں او ڈی آر پہ اکاؤنٹ سسپینشن جب ہوتی ہے تو تب کیا کرنا ہے اگر ہم ڈراب شپنگ کی پولیسی وائلیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سو بہت سارے سینیریوز ہیں بہت سارے کیسیز ہیں جن کو ہم نے باری 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 سب ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے آج جو ہم ڈسکس کریں گے اکاؤنٹ رین سٹیٹ کی کنڈیشن کو وہ ہے ڈراب شپنگ کی پولیسی وائلیشن ہوتی کیا ہے آپ کو پہلے تو یہ سمجھنا ہے جب آپ چیز سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں میں جو چیزیں آج آپ کو بتاؤں گا یہ سننے کے بعد اگر آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑی ہے تو آپ خود اس کا سلوشن نکال لیں گے لیکن ٹاپک پہ آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی انانسمنٹ کرنا چاہوں کیونکہ ابھی بہت سارے میرے پاکستانی اور آور سیز بہن اور بھائیوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم نے فیس ٹو فیس کلاسز کا آغاز کر دیا ہے پاکستان کے اندر ہماری فیس ٹو فیس کلاسز ہو رہی ہیں لاہور کے اندر اسلام آباد کے اندر کراچی کے اندر چنیوٹ کے اندر اور پاکستان سے باہر ہماری دبائی میں کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہیں پہلا بیچ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے انیس اگر سے اگر ابھی تک آپ نے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کروایا تو نیچے مینجر کا نمبر ابھی کال کریں اور اپنی سیٹ کو ریزرف کریں بہت سارے لوگ جو ان جگہوں پر موجود نہیں ہیں ان کے لیے دوسری فیسیلیٹی ایز یویل موجود ہے وہ آن لائن کورس جوائن کر سکتے ہیں آن لائن کلاسز اور فیزیکل کلاسز میں کوئی پڑھانے کا انداز مختلف نہیں ہے سیم کلاس سیم ٹائم پہ آن لائن چل رہی ہوتی ہے اور سیم ٹائم پہ آپ کی فیس ٹو فیس ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ وہم ہے کہ پتہ نہیں آن لائن میں صحیح نہیں پڑھایا جائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پڑھانے والے ٹرینرز بھی سیم ہے میڈیم بھی سیم ہے کانٹینٹ بھی سیم ہے سارا کورس آؤٹ لائن بھی سیم ہے سو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ آن لائن اس ٹائم لائیو ہوتے ہیں زوم کے اوپر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ فیس ٹو فیس سامنے بیٹھے ہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں مقصد تو اپنا کانسپٹ کلیر کرنا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے بہن بھائیوں کی فرمائش دی نہیں سر ہم نے فیس ٹو فیس سیکھنا ہے تو سر ان کے لیے ایک ایک اپرچنیٹی ہے چھے اگس سے اسلام آباد میں بیعت سٹارٹ ہو رہا ہے فس سپٹیمبر سے کراچی میں بیعت سٹارٹ ہو رہا ہے انہیس اگس سے ہمارا بیعت سٹارٹ ہو رہا ہے دبائی کے اندر میں خود بھی وہاں پر دبائی میں کلاسز کروانے آ رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اٹھارہ کو وہاں پر لینڈ کر جاؤں گا اراؤنڈ فائیو پی ایم اگر آپ لوگ میرے سے ملنا چاہتے ہیں آپ آرڈی ایمازون پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی کنسلٹنسی چاہیے کہ کہیں پر آپ سٹک ہو گئے ہیں تو نیچے مہنجر کا نمبر آپ کال کر کے اپوائنمنٹ سٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کا وہ پروبلم سالف کیا جائے سو واپس ٹاپک پہ آتے ہیں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دراب شپنگ وائلیشن دراب شپنگ وائلیشن کیا ہوتی ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھ دیں ایمازون کہتا ہے کہ بھائی دراب شپنگ کرو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے ایمازون نے آپ کو علاوہ قدر دراب شپنگ لیکن جو میرا بائیر ہے نا جو آرڈر دینے والا بندہ ہے اس کو آپ نے کسی تھرڈ پارٹی بندے کی پیکنگ میں آرڈر ڈیلیور نہیں کرنا آسان الفاظ میں کر دیتا ہوں دراب شپنگ میں ہوتا چونکہ یوں ہے کہ ہم ایک تھرڈ پارٹی سے چیز خرید کے بائیر کو ڈریکٹ شپ کروا دیتے ہیں ایمازون کہتا ہے آپ تھرڈ پارٹی سے خرید لو مجھے سے کنسر نہیں ہے لیکن میرے بائیر کے پاس تھرڈ پارٹی کی پیکنگ نہیں جانے جائے اگر آپ نے والمارٹ سے خرید ہے تو میرا جو بائیر ہے جو میرے پینل پہ آ کے مجھ پہ ٹرسٹ کر کے آرڈر پلیس کر رہا ہے یہاں پر ایمازون کے پریٹ فارم پہ اس کو ایمازون کی پیکنگ کی جائے یا پلین پیکنگ چلی جائے اب ہوتا یوں اس لیے ہے کہ بہت سارے ہمارے جو تھرڈ پارٹی سپرائرز ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں اس کہنے کے باوجود بھی ہم چیزیں کنٹرول نہیں کر پاتے ان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بڑے برینڈز ہیں ان کو تو آپ کچھ کہا بھی نہیں سکتے اگر آپ والمارٹ کی بات کریں تو والمارٹ کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے بھائیر آپ پلین پیکنگ میں بھیج دو لیکن وہاں پر بھی کچھ پرویزنز ہوتی ہیں جو ہم اپنے سٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں کہ کیسے ہم گفٹ کی شکل دے کے پیکنگ کو ریموف کروا لیتے ہیں اور بھی بہت سارے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے ڈروپ شپنگ پالیسی کی وائلیشن سے بچ سکتے ہیں لیکن مان لیا وائلیشن ہو گئی اچھا مزے کی بات یہ ہے بہت سارے کسٹمرز کو آرڈرز جا رہے ہوتے ہیں ایمازون کو پتا بھی نہیں ہوتا لیکن ایمازون ویٹ کر رہا ہوتا ہے ایمازون کو پتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نہیں پتا ہوتا اسے پتا چل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ بائر ہیپی ہے جب تک بائر کمپلین نہیں کرتا یہاں کوئی میسج کے اندر ایسا ورڈ نہیں یوز کرتا جو ایمازون کے الگوریدم میں ایک وائلیشن ہے مطلب ریویز اس نے فائیو سٹار دیئے ہیں آپ کو سارا کچھ اچھا دیئے ہیں لیکن اس نے ورڈ والمارٹ یوز کر دیا اب ایمازون کے کان کھڑے ہو گیا اچھا والمارٹ کی پیکنگ میں گیا چلو بھئی تھک ایمازون اب آپ کے پاس آ جائے کہ بھئی آپ نے کیا ڈراب شیپنگ پالیسی کی وائلیشن ہم نے آپ کا اکاؤنٹ کر دیا سسپینڈ اب آ کے پہلے تھا آپ کا ٹیرے میں کھڑے ہو جو جسٹیفکیشن دو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایسا کیس ہے جس میں جو ہے وہ آتے رہتے ہیں لیکن آپ اس کو نپڑ پی لیتے ہو اس کا آسان حل مختصر سہال اگر میں آپ کو بتاؤں آپ نے کال کرنی ہے ایمازون کا جو ہیلپ لائن ہے جو ان کا سیلر سینٹر کی سپورٹ کا نمبر ہے جو کہ آپ کے سیلر سینٹر پہ آ رہا ہوتا ہے جو ایمازون آپ کو ایمیل کرتا ہے اسی کے نیچے اس نے لکھا ہوتا ہے you can reply to this email or you can also contact on this number so بہتر یہ ہے ٹائم بچانے کے لیے آپ اس نمبر پہ کال کرو hello how are you جو بھی ہو وہ آپ سے پوچھے گا کی ہوئے ہے تو آپ نے اسے پتانا ہے کہ ایکشلی ہم ہمارا جو ویر ہاؤس ہے وہاں پر کافی لوگ کام کرتے ہیں اور ہمارے پاس ایٹ اٹ ٹائم والمارٹ کی بھی پیکنگ پڑی ہوتی ہے اور برینڈز کی بھی پڑی ہوتی ہے اگرچہ ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے ایمازون کے کلائنٹس کو بلکل سیپریٹ پیکنگ دینی ہے لیکن وہ میس مینجمنٹ ہی ہیں ورکلوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے غلطی سے وہ ایک پیکنگ کر دی ہے کیوں ہم اپنی جو ایکسٹر پیکنگز ہوتی ہیں اس کو پھینکتے نہیں ہیں کیونکہ ہم ایکو فرینڈی ماہول کو پرموٹ کرتے ہیں لیکن کہانیاں سنانی ہے آپ نے سی دی سی بات ہے ایمازون کو بتا آپ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نے اسے ایک جسٹیفکیشن دینی ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے ہمارے پاس چونکہ ہمارا جو پیکیجنگ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی ورکلوڈ بہت زیادہ تھا وہ تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی ہے وہ پلین پیکنگ کی جگہ انہوں نے غلطی سے والمارٹ کی ٹیم نے کر دیا لیکن ہم نے اب سٹکنیس کر دیا اور جتنی ہمارے پاس دوسرے برینڈ کی پیکیجنگ تھی ہم نے ان کو سارے کو سیکنڈ ویئر ہاؤس میں شفٹ کر دیا مطلب کیوں پلین آف ایکشن آپ نے انہیں دینا ہوتا ہے پہلے سے بتانا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا پھر آپ نے ایمازون کو یہ بتانا ہوتا ہے پلین آف ایکشن کے اندر کہ آپ نے اس کا صدیب آپ کیا کیا ہے آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ نیکس ٹیم ایسا نہیں ہوگا تو وہ میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ نے بتانا ہے جی غلطی مانی ہے ایمازون جو ہے نا وہ ایک چیز دیکھتا ہے کہتا کہ بھائی غلطی مانو کیوں آپ ایمازون کو بیواکوف نہیں بنا سکتے غلطی مانی جی ہو گیا ہوگا کیوں ہو گیا ہوگا کیونکہ پچھے دنوں شفٹنگ چل رہی تھی تو ساری ہماری پیکچنگ ایک ہی ویئرہاؤس پر پڑی تھی جس کی وجہ سے ایک مس مینجمنٹ ہوئی وی اپولوجائز نیکس ٹائم ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ ہم نے اپنے ویئرہاؤسے سیپرٹ کر لی ہیں اور ہم نے ایمازون کے کلائنٹس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویئرہاؤس ایلوگیٹ کر دیا ہم وہیں سے ہی اب اپنی پیکچنگ کر کے کسٹمر کو شپ کریں گے مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کی اس فون کال کے بعد آپ کا اکاونٹ جو ہے وہ reinstate ہو جائے گا نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کہہ دیں گے یہ آپ کو جو ایمیل آئی وی ایسی کو آپ ریپلائے کر دو آپ اس ایمیل کا ریپلائے بھی کر دو تو آپ کا اکاونٹ reinstate ہو جائے گا لیکن ایک بار ہوگا دو بار ہوگا تیسری بار بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس پیکجنگ کی وائلیشن سے بچنا ہے ایسے تھرڈ پارٹی ٹھونڈنے ہیں یا ایسی پروڈکٹس ٹھونڈ لینا ہے جس کے اوپر والمارٹ بھی اگر شپ کر رہا ہے آپ کا سیمس کلپ بھی شپ کر رہا ہے تو اس کے اوپر وہ اپنے برینڈ کا نام نہ لکھیں سو تھوڑا سا ٹھیکی کام ہے محنت لگتی ہے ایسی پروڈکٹس کو ڈھونڈتے ہوئے لیکن اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کا اکاونٹ سیف رہتا ہے سو آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈراب شپنگ پالیسی وائلیشن کیا ہوتی ہے اور جب اس کی ہمیں سسپینشن آتی ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے نمبر وان آپ کال کر سکتے ہیں نمبر 2 آپ ایمیل کر سکتے ہیں دونوں کے اندر آپ نے سنانی کیا کہانی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے اس سے بہتر کہانی بھی آپ گھڑ سکتے ہیں لیکن تھوڑی سی پریکٹیکلی ریلیسٹک کہانی ہونی چاہی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی آوٹ آف دا باکس آپ کہانی سنا دو ٹھیک ہے سو بڑی ریلیسٹک سی پیکجنگ ایشو آگیا دو ہمارے ویراؤس کی شفٹنگ ہو رہی تھی وہ کمبائن تھے بائی مستیک ایک کسٹمر کو چلا گیا ویویل ٹائی اور بیسٹ کہ نیکس ٹائم ایٹ ویل نوٹ ہیپن اگین وی ریقویسٹ یو تو رینستیت آر اکاؤن سو دیکھن کیپ دوئنگ بزنس آن دس پلیٹ فرم اور آن ایمازون سو کوئی قویسٹن نیچے کمنٹ سیکشن میں آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ آنے والے ہمارے بیچ کے اندر ریجسٹر ہونا چاہتے ہیں یہاں آپ دوبائی کے اندر ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور میرا جو وہاں پہ اگزیکٹیو ٹریننگ پروگرام ہو رہا اسے جوائن کرنا چاہتے ہیں نیچے مینجر کا نمبر ہے ابھی کال کریں اور اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں اپنا بہت سالا خیار رکھیے گا پاکستان زندہ بات